اسماعیل ہنیا تقریباً دس سال سے قطر میں مقیم تھے اور یہ دس سالہ دور کوئی امن کا دور نہیں تھا یہ اسرائیل سے براہ راز جنگ کا دور تھا یہ جنگ تب زیادہ شدت اختیار کر گئی جب سات اکتوبر دوہدار تیس کو ہنس نے براہ راز اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا اور پھر جیسے اسرائیل کو سٹیفیکیٹ مل گیا انسانی قتل عام کا اور جو اس نے فلسطین میں غزہ میں کیا یہ آپ سب کے سامنے ہیں لیکن اگر بات کریں اسماعیل ہنیا کی یا ہنس کے دیگر رہنماؤں کی تو یہ قطر میں زیر مقیم رہے ہیں قطر جو کہ اسلامی برادر ملک ہے مسلمان ممالک کبھی بھی سفارتی سطح پر کمزور پڑتے ہیں ان کی جگہیں غیر محفوظ ہوتی ہیں تو قطر اپنی سرزمین آگے کر دیتا ہے چاہے وہ اغوانستان کا معاملہ ہو امریکہ کا معاملہ ہو یا فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہو یہ ساری کانٹروورسی ٹیبل ٹوک قطر کے اندر ہی کروائی جاتی ہے لیکن قطر کے اندر اسرائیل نے کبھی بھی برائے راز نہ اغوان رہنماؤں کو نشانہ بنایا اور نہ ہی فلسطین کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا اسرائیل انٹیلیجنس ان سب چیزوں سے باخبر رہتی آئیے چاہے وہ ان کی ٹیبل ٹوک ہو یا ان کے وٹس ایپ میں سیکرٹ چیٹنگ ہو یہ سب اسرائیل انٹیلیجنس کو معلوم ہوتا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے فیملی میمبرز وقتاً وقتاً شہید ہوتے رہے کیونکہ ان کی ساری معلومات ان کے پاس چلی جاتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ساتھ اکتوبر کے بعد جب بھی ہنس نے کوئی بڑا حملہ کرنے کا سوچا ہے تو اسرائیل انٹیلیجنس نے اس کو وقت سے پہلے ہی ناکام بنایا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان رہنماؤں کی ہر ایک حرکت کے اوپر اسرائیل کی نظر رہتی ہے ان سب کے باوجود بھی اسرائیل نے کبھی بھی قطر کے اندر برائے راز کسی کو تارگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن یہی اسماعیل ہنیا جب قطر سے اٹھ کر ایران آتے ہیں ان کے بلاوے کے اوپر میمان بن کر آتے ہیں تو ان کو اسرائیل بخوب بھی نشانہ بنا کر شہید کر دیتا ہے بہت آسانی سے یہ ایران کا انٹیلیجنس فیلیر تو ہے ہی لیکن ایران کے لیے بڑا درد سر بھی بن گیا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو ایران قطر سے بہت زیادہ طاقتور ملک ہے ایران کی آرمی قطر سے بہت زیادہ بڑی ہے ایران کے پاس اسلاح بھی قطر سے بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں اور ایران کے پاس ایکٹیف سولجرز بھی قطر سے بہت زیادہ ہیں ایران ایک خطے کی طاقت ہے لیکن اس کے با موجود بھی ایک کمزور ملک کے اندر اسرائیل نشانہ نہیں بناتا اور ایک طاقتور ملک کے اندر پہلے ہی وار میں ان کو ٹھکانے لگا دیتا ہے اب یہاں سے ایک نئی کونٹروورسی اٹھ رہی ہے کہ ایران خود اس قتل کے اندر برائے راس ملوی سے یا پھر یہ دشمنوں کی ایک سازش ہے کہ بھائی کے گھر میں بھائی کا قتل کریں گے تو یہ آپس میں ہی لڑ جائیں گے اگر اس کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمارے اہل سنت وال جماعت کا وہ گروہ ہے جو کہ سلف ہی کہل ہاتا ہے جیسے ہمارے پاکستان میں اہل حدیث ہوتے ہیں اسی طریقے سے آس کا نظریہ بھی وہی ہے جو اہل حدیث کا نظریہ ہے لیکن ایران کیونکہ شیعہ کمیونٹی ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں ایران برائے راس کو سپورٹ کرتا آیا ہے اور یہ جو سات اکتوبر کا حملہ بھی نہیں کیا تھا یہ بھی ایران کی پشت پناہی پر ہی انہوں نے کیا تھا لیکن پھر بھی ان کے لیڈر کا قتل عام ہوتا ہے ان کے ملک کے اندر تو زائر سی بات امت کا ایک ب� رائے راس ملوی سے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن کی سازش بھی ہو کہ امت مسلمہ آپس میں پہلے ہی لڑی ہوئی ہے تو کیوں نہ بھائی کو بھائی کے گھر میں ہی شہید کر دیا جائے اگر ایسا ہوتا ہمارے کے نزدیک اگر ایسا ہوتا کہ ایران جو اینا اس میں ملوی سے تو کبھی بھی وہ نماز جنازہ ایران میں نہ ہونے دیتے کبھی بھی وہ سلفی مجاہد کی نماز جنازہ کسی اہل تشریح امام کو نہیں پڑھانے دیتے برحال جو بھی ہے یہ ایک حقیقت ہے کونٹروورسی تو زائر سی باتیں ہوگی کہ ایک اہل سنت وال جماعت کا جو اینا مجاہد ایران کے اندر آتا ہے اور ایران کے اندر وہ بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ ہی بندہ قطر کے اندر زیر مقیم ہے دس سال سے اور کبھی بھی دشمن اس کو تارگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ جگرائفی لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں کا ڈسٹنس تقریباً برابر ہے جتنا دور تہران ہے اتنا ہی دور جو اینا وہ قطر ہے سو دیٹھ سو کلومیٹر کا فرق ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایران ایک طاقتور ملک ہے بنسبت قطر کے ایران اسرائیل سے بھی زیادہ طاقتور ملک ہے ایران کے پاس اسرائیل سے زیادہ سولڈرز موجود ہیں ایران کے پاس اسرائیل سے زیادہ ٹینک موجود ہیں اسکری طاقت دیکھی جائے تو ایران کے پاس اسرائیل سے بھی زیادہ ہے قطر تو کسی مقابلے میں ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی قطر کے اندر کسی بھی رینماوں کو اسرائیل نے آج تک تارگیٹ نہیں کیا ایران کے اندر آتا ہی انہوں نے بالکل معمولی سے ایک شکار سمجھ کے ان کو شہید کر دیا ہے تو کونٹروورسی تو یہاں سے پیدا ہوگی اس میں ایران جو ہے بری طریقے سے پھس چکا ہے ایران کو چاہیے کہ ایسی سٹیٹمیٹ دیں جس سے ہی ساری چیزیں کلیر ہوں ان سب کونٹروورسی کے اندر ایک چیز جو ہے وہ بہت خطرناک ہے اگر مان لیا جائے کہ ایران اس میں ملویس ہے تب بھی امت مسلمہ دو حصوں میں بٹ جائے گی اور اگر مان لیا کہ ایران اس میں ملویس نہیں ہے یہ دشمن کی سازش ہے بھائی کو بھائی کے گھر میں ماننا تو تب بھی امت دو دھڑوں میں بٹے گی کیونکہ ایران کی انٹیلیجنس فیلئر تو پھر بھی یہ ہے آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں بتائیے گا